موسم گرمہ کی آمد کے ساتھ ہی شہر حدباد سمیت دیگر ازلام عوام کو پانی کی خلط کا سامنا ہے کئی مقامات پر ٹینکروں کے ذریعے پانی سربراہ کرتے دیکھا گیا ہے موسم گرمہ شروع ہونے والا ہے اور عوام کو پانی کی خلط کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پانی کے ٹینکروں کے ذریعے پانی مہیا کروایا جا رہا ہے شہر حدباد کی سڑکوں پر بھی کافی لمبے عرصے کے بعد پانی کے ٹینکروں دیکھے گئے ہیں دوسرے جانب ناغر کرنول ازلا کے دہاتوں میں بھی ٹینکروں کے ذریعے پانی سربراہ کیا جا رہا ہے آپ کو یاد علا دیں کہ وارٹر ورکس اور گراؤن وارٹر ڈیپارٹمنٹ نے کہا تھا کہ سال دو ہزار تئیس تک آبی خلط نہیں ہوگی چونکہ اب سال دو ہزار تئیس ختم ہو چکا ہے سال دو ہزار چوبیس آ چکا ہے تو آبی سربراہی بتاثر ہو سکتی ہے پانی کی خلط کے خطرے کو بھابتے ہوئے موسم گرمہ کی دوران بلا تاطل پانی کی سربراہی کے لیے آوٹر رنگ روڈ پیس ٹو پروجیکس کے زخائر آپ کی تکمیل تیزی سے کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے چیف منسٹر ترنگانہ نے بھی عہدداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ ریاست کے تمام دے ہی علاقوں میں پانی سربراہ کرنے کے لیے موسم اتنامات کریں اور عوام کو پانی کی خلط کے مسائل سے بچائیں آبی زخائر کی تکمیل میں وقت لگ سکتا ہے اور عوام سے خوہش کی گئی ہے کہ وہ پانی کا بیجا استعمال نہ کریں اور مستقبل میں پانی کی خلط کے مسئلے سے بچنے کے لیے احتیاط برتے جارمنٹن سوپر سپیشالیٹی ہسپیٹل ڈکر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورتھوپیتک سرجن بون فریکچر جوانٹ ریپلیسمنٹ ہیپ ریپلیسمنٹ اور سپین سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینیکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چومیز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس ری الٹرا ساؤنڈ آپریشن ٹھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشالٹی ہاسپٹل پلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدر آباد